سلائم مولٹ سلائم مولٹ truly wonderful thing its structure and behavior have raised many questions some of which are still unanswered ہم نے کہا ایک عام سلائم مول جو ہوتا ہے اس کی practical life میں کوئی value نہیں ہے کیوں value نہیں ہے کیونکہ یاد رکھنا value جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یا تو دوست کی ہوتی ہے یا دشمن کی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ہماری مدد کرتا ہے دشمن وہ ہوتا ہے جو ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہمیں دشمن سے بچ کر رہنا ہوتا ہے اور دوست کا ہمیں خیال لکھنا ہوتا ہے تو value ہمیشہ دوست کی ہوگی یا دشمن کی ہوگی تو سلائم مول کی practical value نہیں ہے practical value کیوں نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا practically اور نہ ہی اس سے ہمیں جو ہے وہ کوئی بیماری ہوتی ہے اسی لئے ہم نے کہا ایکومن سلائم مول کی کوئی practical value نہیں ہے پھر بھی ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں but it is truly wonderful thing اس کو ہم ہمارے کورس میں اس لئے پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہے its structure and behavior have raised many questions اس کے structure اور اس کے behavior سے کئی سوالات جو ہے وہ arise ہوتے ہیں some of which are still unanswered جس کے ہمیں جو ہے ان میں سے بہت سو کے جوابات جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حیرت انگیز بنایا ہوا ہے کہ ان میں سے کئی چیزوں کے جوابات اب تک ہمیں نہ مل سکیں آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے introduction کے بعد life cycle of slime mold the stage of life cycle of slime mold are following slime mold کے اگر ہم stages کی بات کرتے ہیں slime mold کی life cycle کے ہم stages کی بات کرتے ہیں تو یہ دو مختلف شکلوں میں پائے جاتا ہے ایک stage کو ہم کہتے ہیں plasmodium جیسا کہ میں اس diagram کی یہاں بات کروں تو diagram میں اگر آپ دیکھیں گوڑ سے تو یہ دو الگ الگ structure ہیں یہ جو structure ہے plasmodium کہلاتا ہے اور دوسری جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے fruiting bodies تو سب سے پھر ہم بات کرتے ہیں یہاں سے ہم life cycle کا جو ہے وہ باقیدہ آگاز کرتے ہیں جو کہ plasmodium ہے plasmodium in this stage some species of slime mold are creeping masses of living substance having the consistency of an unbouled egg white and the color of yolk اس stage میں جو slime mold ہوتا ہے یہ creeping masses of living substance creeping masses ایک رینگتا ہوا ماس ہے یعنی اس stage میں slime mold ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی رینگنے والا creep کرنے والا رینگنے والا کوئی جاندار ہو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہو اور اس میں آگے کہہ رہا ہے having the consistency of an unbouled egg unbouled انڈاج ہوتا ہے نا انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے جب یہ ابلہوا نہیں ہوتا ابلہوا نہیں ہے انڈے کی سفیدی جو white white کی جو consistency ہوتی ہے نا گھارا پن ہوتا ہے viscosity ہوتی ہے ویسی اس کی viscosity ہے اس کی viscosity بھی ویسی ہوتی ہے اور پھر آگے کہہ in the color of yolk yolk زردی کا جو پیلا color ہوتا ہے نا ویسی ہی اس ٹائپ کا سی جو ہے وہ color ہوتا ہے their movement is look like amoeba and this imeboid stage and this amoeboid stage of slime mold and this amoeboid stage of slime mold is known as plasmodium اور اس کی جو amoeboid ہم اس کو جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے یہ ایک جائنٹ amoeba ہے amoeba جو ہوتا ہے نا مائکروسکوبی ہوتا ہے یہ بڑا سا ہوتا ہے کچھ سینٹی میٹر تک اس کی جو ہے وہ سائز ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ جائنٹ ایک بڑا سا جو ہے وہ کیا ہے amoeba ہے پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو amoeba جو ہے گورسس نیہ کا یہ amoeba کی طرح ہے نا اس کے پاس stored food ہوتے ہیں vesicles ہوتے ہیں بہت سارے nucleus ہوتے ہیں تو اس کی diagram کو اگر میں کر بھی دیتا ہوں کہ بہت سارے nuclei ہیں ان کے پاس یہ nucleus کو میں نے وہ کر دیا stored food اس میں جو ہے وہ موجود ہے یہ plasmodium اب یہ plasmodium سے اس اسٹیج میں فروٹنگ بوڈیز کی اسٹیج میں وہ کیسے آتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ ہیڈی لگا اس پورنجیا when plasmodium move along the forest floor and bath in sunlight یاد اکھئے کہ plasmodium کو رینگنے کے لیے جو اسٹیج تھی امoeba والی اسٹیج اس کی لیے پانی کی ضرورت بہت ہوتی ہے یعنی نمی والی جگہ چاہیے لیکن یہی plasmodia move along the forest floor جنگل کی زمین پر آ جاتا ہے in bath in sunlight سورج کی روشنی جب اس کو برپڑتی ہے اب miraculous metamorphosis take place miraculous کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو انسان کی اکل میں نہ آئے miracle کا مطلب اگر ہم اچھی اردو میں کہیں تو وہ موجزہ کہلاتا ہے اور miracle کا مطلب یہ یہ ہے وہ چیز جو انسانی اکل میں نہ آئے تو وہی ہم کہتے ہیں miraculous metamorphosis take place اس کی شکل و صورت میں اچانک سے اور کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی گھنٹوں میں سورج کی روشنی پڑتے ہی نمی کی کمی آتے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے miraculous changes اس میں آ جاتی ہے اور یہ فروٹنگ بوڈی جسے ہم sporengia کہتے ہیں بہت سارے اس کے پاس اسے ہم sporengia کہتے ہیں تو sporengia میں جا کر sporengia میں جا کر یہ کیا ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے okay sporengia میں تبدیل ہو گیا اب یہ sporengia کیا کرتا ہے part of each sporengium اب ایک جو ہے نا یہ sporengia بہت سارے ہیں ایک جو ہے وہ sporengium ہے part of each sporengium called capsule produces a large number of microscopic asexual cell called spore اور یہ جو ایک ہوتا ہے sporengium جو ہوتا ہے وہ بہت سارے microscopic کیا کرتا ہے بہت سارے microscopic جو ہے وہ pores produce کرتا ہے each spore each spore has a single nucleus and a thick protective wall اور ایک sporeng کے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے پاس ایک single nucleus ہوتا ہے اور ایک thick protective wall بھی ہوتی ہے پھر sporeng germination کی کی germination کیسے ہوتی ہے تو یہاں ہم نے کہا after a long time sporeng germinate and it has been shed from the fruiting bodies ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے sporeng جو ہوتا ہے وہ germinate ہوتا ہے اب germinate کس میں ہوتا ہے gorses nega sporeng جو ہوتا ہے وہ germinate ہوتا ہے ایک time duration ہے ایک مقصود time duration کے بعد جب یہ sporeng germinate ہوتا ہے تو sporeng سے کیا بنتے ہیں sex cell بنتے ہیں اور ایک sex cell کے پاس ہوتا ہے ہوتا ہے دو دو فلیج ہوتا ہے بائی فلیج لیٹ ہوتا ہے یہاں ہم نے کہا after long time sporeng germinate and it has been shed from the fruiting bodies when sporeng germinate it produce one or more tiny cell جب sporeng germinate کرتا ہے تو ایک sporeng سے ایک یا ایک سے زیادہ tiny cell بنتے ہیں each pair of flage لہ دیکھو بائی pair of flage لہ مطلب دو flage لہ ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے that propelled اس کو دھکیلتے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے ہیں through the film of water پانی جو باریک سی لیئر ہوتی ہے اس میں تیر تیر جگہ دوسری میں function as gamers یہ flage لیٹ سی جو ہوتے ہیں وہ gamers کی طرح کام کرتے ہیں جنہیں ہم سے excel کہتے ہیں and fuse in pairs پیر کے شکل میں جوڑ جاتے ہیں and as a result of fusion cell become ameboid and form a new plasmodium that is multinucleated اور یہ ہم نے کہا کہ یہ آپ میں کیا ہو جاتے ہیں فیوز ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایک جو ہے وہ بڑا سا دوبارہ سا یہ plasmodium کی شکل کیا کر لیتا ہے اکتیار کر لیتا ہے تو یہاں جا کر ہے life cycle of line mold کا ہمارا یہ lecture مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ با اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کولوجز کے